بلوستان کے ذلخ خوزدار میں لڑکیوں کے سرکاری سکولوں میں اکثر سائنس لیبارٹریز غیر فحال رہتی ہیں جس کی وجہ سے طالبات کتابوں میں تو سائنس پڑھتی ہیں مگر عملی طور پر اس کے تجربات نہیں کر سکتی وجیہ طیب ایسے ہی ایک سرکاری تعلیم ادارے میں زیر تعلیم ہیں مگر ملالا فنڈ کے ذریعے اب انہیں یہ موقع میسر آیا ہے کہ وہ سائنسی تصورات اور نظریات کو کتابوں سے نکل کر عملی طور پر سیکھ سکیں فرسٹ ہم نے سائنس کو کچھ ایسا اسٹارٹ لیا کہ ہم پریکٹیکلی ساری چیزوں کو اسٹارٹ کریں فرسٹ ہم نے ایکسپیرمنٹ شروع کیے جس میں ہم نے ڈیفرنٹ وارٹر ٹرکس کیے بیکنگ سوڈا اور وینگر کا یوز کر کے ہم نے ایک والکینو بنایا جس میں ہم ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں طالبات کے لیے سرگرمیاں ایک مقامی غیر سرکاری تنظیم نے ملالا فنڈ کے تعاون سے شروع کی ہے اس منصوبے سے خوزدار کے دس سرکاری سکولوں کی درجلوں طالبات مستفید ہو رہی ہیں یہ بچے بطورے ٹرینرز بطورے سائنس کمیونکیٹرز سامنے آئیں گے اور وہ سائنس کو ایزی کر کے پروجیکٹس کے ذریعے اپنے سکولوں میں ڈیزائن کریں گے اور لانچ کریں گے جس کی مدد سے دوسرے بچے انکرہ جو کر اپنی پریزنٹیشن کمیونکیشن اسکلز اور تمام وہ ایجوکیشن جو کے کتابوں میں موجود ہیں وہ اس کو عمل میں لائیں گے اس کوشش کا عملی فائدہ صرف طالب علموں کو نہیں بلکہ اسادزہ کو بھی ہو رہا ہے ٹیچرز ہمارے پاس بہت اچھی قابل ہائی کوالیفائیڈ ہیں لیکن ضرورت سمر کی تھی کہ ان کو اس ٹریک پہ لانا ان کو ٹرینڈ کرنا ان کو موٹیویٹ کر کے اس طرح کے ان سے ایکٹیویٹیز لینا تھا جیسے کہ ہمارے سکول اگر ایک کو ٹاسک ملا ہے کہ اپنے سائنس فیسٹیول کرنا ہے تو ان کی دیکھا دیکھئے ہمارے بہت سارے سکولوں نے اس عمل کو اپنے سکولوں میں اڈاپٹ کیا وجیہ نے اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکا وہ اسکولوں میں چوٹی بچیوں کو بھی سائنس کے بنیادی اصولوں سے روشناس کراتی ہیں میں نے بچوں کو بہت سارے ایکسپیرمنٹس کروائی ہیں سائنس میں بہت سارے ایکسپیرمنٹس کروائی ہیں اسٹوری ٹیلنگ کروائے ہیں اب بچے سائنٹسٹ کے نام یاد کر کے آتے ہیں گر سے اور ایک دوسرے کو سائنٹسٹ کے نام بتاتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں خوزدار کے سرکاری تعلیمی اداروں کے اسادسہ کو امید ہے کہ خوزدار کی ویران سائنس لیبارٹریز آباد ہونے سے بچے سائنسی علوم زیادہ بامانے طریقے سے سیکھ کر سائنس کے شعبے کی طرف راغب ہوں گے مرتضی زہری وائس آف امریکہ خوزدار بلوچستان پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس اپائیڈ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں تعلیم اتنی میاری نہیں ہے کہ بچے اس نظام سے اپنی تعلیم مکمل کر کے نئے عالمی مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں جیسا کہ ہم نے مرتضی زہری کی رپورٹ میں بھی دیکھا کہ تعلیمی سہولتوں کا فقدان اور لڑکیوں کی کم نمائنگی ہونا بھی مسئلے کا ایک پہلو ہے پاکستان الائنس فور میٹس ایند سائنس سے سلمان نوید خان اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں ان سے پاکستان کے بنیادی تعلیمی نظام کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سلمان فنڈز کی کمی ہے ویژن نہیں ہے یا بنیادی تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی نیت ہی نہیں ہے مگر سب سے پہلے جو بیجن ہے وہ لائکنگ ہے جیسے آپ کی رپورٹ کے اندر یہ بڑا کلیلی یہ شو ہوتا ہے کہ خوزدار کے سکولوں کے اندر کس طرح سے ٹیچرز یا سٹوڈنس یا سائنس کمیونیکیٹرز ایک لیڈ لے سکتی ہیں اور جو بہاں پہ بچیاں ہیں ان کو انسپائر کر سکتی ہیں جو ایک بہت کلیلی مقصد ہونا چاہیے کسی بھی تعلیمی نظام کا مگر خاص طور پر جو سائنس سے منسلک جو ایک طریقہ کار ہے پڑھانے کا یا پڑھنے کا یا سیکھنے کا جو عمل ہے پاکستان کے اندر انفورچنٹلی یہ چیز کا فقدان بہت زیادہ ہے اور آپ اس چیز کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتی یہ خوزدار جو زلہ ہے بلوچستان کا اور بہت بڑا زلہ ہے بلوچستان کا اس کے اندر اس وقت شرائع خاندگی جو رورل فیمیل لٹرسی ریٹ ہے وہ آٹھ پیسٹ ہیں آپ کمپیر کریں اس کو پربن میل لٹرسی آف اسلام آباد کے ساتھ جو اس وقت نوے پیسٹ ہیں یہ جو ڈسپارٹی ہے اور خوزدار جیسے علاقے کے اندر جب آپ کی فیمیل لٹرسی اتنی کام ہوگی وہاں پہ آپ کے پاس تیچرز کی جو آج نہیں مگر اگلی جنریشن کے اندر بھی آپ اپنی بچیوں کو یا تعلیمی نظام کو محروم رکھ رہے ہیں پوٹینچلی اچھے ٹیچرز سے اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں یہ ایک بہت خوشائن چیز ہے کہ ملالہ فانگی اور اس کے جو پارٹنرز ہیں وہ خوزدار کے اندر یہ کام کر رہے ہیں اور خوزدار جیسے دیگر ازلا میں مگر یہی چیز یہی ویجن یہی سوچ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا یہی ہمارے پاس سرکار کے اندر امبیڈ ہونی بہت ضروری ہے تو سابق حکومت نے سلمان جو تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی غرص سے مدبر میں ایک نساب متعارف کرانے کا تجربہ کیا تھا جب ہم تعلیمی میار کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو ایک نساب ہونا کتنا اہم ہے ایک تو یہ پہلو ہے اس کا اور کتنی درست تھی عمران خان حکومت کی اپروچ اس حوالے سے دو پارٹس ہی جو پہلی چیز نساب یقصہ ہو یا نہ ہو اس سے زیادہ خاطرخواہ فرق نہیں پڑتا جو اصل چیز ہے کلاس روم کے اندر جو امپیکٹ لے کے آتی ہے وہ ہے ہماری ٹیکس بک اور جو اسادزہ ہیں کلاس روم کے اندر اگر کلاس روم کے اندر جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کو ہم ٹریننگ نہیں دیں گے ان کو امپاور نہیں کریں گے کہ وہ سوچ سکیں اور ایکٹیوٹیز کرا سکیں تو ہم نظام کے اندر جتنی بھی نساب میں جتنی بھی تبدیلی لے آئیں وہ کلاس روم میں ٹرانسلویٹ نہیں ہوگی اس حد تک تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی حکومت کا بہت بے حد اسرار تھا اس بات پر کہ ہم سے اپنے حساب کو اگر یقصان کر دیں گے تو تعلیم کے ہمارے مسائل سالو ہو جائیں گے اتنا نہ کبھی سمپل تھا پاکستان جیسے ملک میں نہ اس سے مسائل جو ہیں وہ سالو ہوئے ہیں سالو کیسے ہو رہے ہیں ان اسسٹنٹ کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز ایڈوکیشن آفیسرز نون پروفٹس جو اس طرح کے اجلا کے اندر یہ ویجن رکھتی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس بنجائش ہے ہم اس طرح کی چیزیں کریں جس سے بچیاں اور بچے انسپائر ہوں کلاسٹرومز کے اندر اور کمیونٹیز کے اندر تو جہاں ہم جس ڈیسپیریٹی کی آپ نے بات کی آغاز میں کہ آٹھ پرسنٹ ہمیں خزار جیسے زلے میں فیمیل لٹریسی ریٹ ملتا ہے اسلام آباد میں ہم جب دیکھتے ہیں تو نوے فیصد ہے میل لٹریسی ریٹ ایک تو یہ ڈیسپیریٹی بہت بڑی ہے لیکن اس میں بھی جو quality of education ہے اس پہ ایک بڑا question mark رہتا ہے جو پڑھ بھی لکھ بھی جاتے ہیں وہ بھی system میں کہاں adjust ہوں گے تو sciences کی تعلیم کو اگر ہم ایک اور angle سے دیکھنا چاہے ہیں کہ sciences کی تعلیم کتنی ضروری ہے اور آج کل کے دور میں خاص طور میں کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے اور پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے unfortunately پاکستان بہت پیچھے کھڑا اس کے اندر اداد و شمار اور پیچھے کھڑے ہونے کا ایک unfortunate aspect یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کے بھی اداد و شمار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر sciences میں کتنے بچے بچیاں سکولوں کے اندر کالجوں میں اور یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر اس کا اندازہ اس چیز سے ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ international benchmarking standard ہوتا ہے تمز کے نام سے جو ہر چار سال کے بعد ایک assessment کرتے ہیں schools کے اندر پاکستان نے 2019 پہ پہلی دفعہ participate کیا اور چوتھی جماعت کے بچے بچیاں پاکستان سے انہوں نے participate کیا government schools کے بھی اور private schools کے the result اس کا result یہ تھا کہ پاکستان 57th number پہ تھا out of 58 participating countries سلمان اس discussion کو ہم یہیں سے کسی اور موقع پہ آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ ہم جب بات کرنے کا لیکن جس طرح سے آپ نے ایک picture ہمیں دکھائی it's pretty grim موسیقی موسیقی